اسلام علیکم فرینڈ خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں فرینڈز ہم آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ اس نیوز کو لیٹس نیوز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو اس حوالے سے شاید کسی نے بھی نہ بتایا ہو اور آپ کے علم میں بھی نہ ہو کہ اگر تو آپ کی ازیل یا پھر اپیل چل رہی ہے لیکن آپ امیگریشن 2020 کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی ازیل یا پھر اپیل کو کب بند کروانا چاہیے اس کے لیے کون سا وقت درست ہوگا جب آپ کو یہ بند کروانا چاہیے کیونکہ کافی سارے دوستوں کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں تو دوستو اگر تو اس اہم معلومات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو مکمل تفصیل ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل حسب روایت گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے چینل میں ابھی نئے آئے ہیں تو وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل جائے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ فضائی کے لیے لائک ضرور کریں اور اس اہم معلومات کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچے اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو دوستو ایسے لوگ جن کی ازیل یا پھر اپیل چل رہی ہے اور وہ زراعت کول فور بدانتے کے کام میں امیگریشن کو اپلائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کا مالک ان کی امیگریشن کو آن لین اپلائی کرے گا تو ایسے افراد کو بالکل بھی اپنی ازیل یا پھر اپیل کو بند کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ کا مالک آپ کی امیگریشن کو آن لین اپلائی کر دے گا اور جب پریفتورہ آپ کو اور آپ کے مالک کو کونٹریکٹ سائن کے لیے بلائے گا اور جب مالک اور آپ دونوں کے سائن کرنے کے بعد جب آپ کے پاس کونٹریکٹو دی سجورنو آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی امیگریشن ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے اور جب کونٹریکٹو دی سجورنو آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کا باقی صرف اتنا سا کام پیچھے رہ جائے گا آپ نے کستورے میں جا کر صرف اپنی فنگر کی ڈیٹ لینی ہے اور پھر جب آپ کستورے میں فنگر دے دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو پرمیسو دی سجورنو ہے وہ مکمل تیار ہو کر آپ کو مل جائے گی تو دوستو کلیر الفاظ میں جب آپ کے پاس آپ کا کونٹریکٹو دی سجورنو آ جائے تو آپ اس وقت اپنی ازیل یا پھر اپیل کو کلوز کروا سکتے ہیں دوستو ایسے افراد جن کی پہلی دوسری یا پھر تیسری ازیل چل رہی ہے اور جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ پریفتورہ کی جانب سے یعنی کہ کونٹریکٹو دی سجورنو آپ کے پاس آ جائے تو جب کستورے میں آپ فنگر کے لیے جائیں گے تو آپ نے ریٹن میں لکھ کر دینا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ازیل کو بند کروانا ہے اور ابھی کی لیٹس نیوز کے مطابق جب آپ نے کستورے میں جانا ہے تو کستورے والے آپ کو ایک فارم مہیا کریں گے تو اس کے اوپر آپ نے جسٹ اپنا نام اور اپنی ڈیٹ آف برت لکھنی ہوگی تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور آپ کی ازیل کو بند کر دیں گے اور اب آپ کو واضح کر دوں کہ جن لوگوں کی اپیل عدالت میں چل رہی ہے انہوں نے اپنی اپیل کو اپنے وکیل کے ترو بند کروانا ہوگا کیونکہ ایسے تمام افراد کی جو اپیل ہے وہ کمیشن حال کے پاس نہیں بلکہ عدالت میں چل رہی ہے اور کستورے والے صرف ان کی اپیل بند کروا سکتے ہیں جن کی کمیشن حال میں اپیل ہو تو دوستو یہ طریقہ کار ہے مکمل کہ کب آپ کو اپنی ازیل اور اپیل کو بند کروانا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو جو ساری تفصیل تھی اچھے سے سمجھ میں آگی ہوگی اور میں نے بھی آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوگا مزید اور نئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ اور اہم معلومات کے لئے جڑے رہے ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے مزبان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے نہیں اور تازہ ترین نیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ